بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے نیشنل سٹیڈیم کے اطراف بارش کا پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں سٹیڈیم روڈ پر موجود اپنے نمائندے راہیل سلمان سے راہیل سلمان سٹیڈیم روڈ پر کتنا پانی ہے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے گزشتہ شب سے شروع نے لی بارش آج دن بر جاری رہی کبھی ہلکی کبھی تیز ہوئی لیکن یہ بند نہ ہو سکی کئی گھنٹے طویل اور مستقل ہونے والے اس بارش نے اگر میں یہ کہوں کہ شہر کا نقشہ بدل دیا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا شہر کی کوئی ایسی شہرہ نہیں جہاں پر کئی کئی فٹ پانی جمع نہ ہو اس وقت بھی ہم موجود ہیں نیشنل سٹیڈیم کے سامنے جہاں پر اس سے متصل شہرہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی مرسائے کے لئے گاڑیاں بند ہوتی بھی ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ اس وقت جو ہے ڈسٹرک پولیس اور ٹرافک پولیس ہمیشہ کی طرح شہروں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ انتظامیاں سوائے دوروں کے کئی نظر نہیں آئی اوورال سیچویشن کے اگر ہم بات کریں تو چاہے وہ ڈیفینس کا علاقہ ہو سسانی ٹاؤن کا علاقہ ہو شارف فیصل ہو یا لیاقتباد دس نمبر گرو مندر یا ٹاور غرض یہ کہ کوئی ایسی اشارہ نہیں جہاں پر پانی جمع نہ ہو اور کئی کئی فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہے اس سے پہلے سڑکوں کی صورتحال کے اگر ہم بات کریں تو چھوٹے چھوٹے کھڑے جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہے ہیں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث وہ گڑے بھی نظر نہیں آئے اس کی وجہ سے خصوصی طور پر نہ صرف گاڑی والوں کو بلکہ مرساگل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہر سیچویشن کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر شہر میں کوئی ایسی اشارہ نہیں جہاں پر کئی کئی فٹ پانی جمع نہ ہو جی